الحمدللہ وکفا وسلامنا علی عبادہ اللذین استغفا اما بعد یہ مضمون چل رہا ہے عمر بالمعروف ونہیں عن المنکر سے متعلق یعنی نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا فقیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمر بالمعروف کرنے والے کو چاہیے کہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین کی برطری کا قصد کرے اپنی کوئی غرض پیش نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین کی برطری مقصود ہوگی تو اس عمل کی توفیق اور نصرت خداوندی حاصل ہوگی اور اگر کوئی نفسانی غرض آگے رکھی تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی مدد سے محروم کر دیتے ہیں لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا یا نیکی بتلانا نیکی کی طرف لانا تبلیغ کرنا اور برائی سے لوگوں کو روکنا یہ خالص اللہ کے لئے ہونا چاہیے اپنے کوئی غرض مقصود نہ ہو نیکی کی طرف بلا کر بھی کہ کسی کو اچھی بات بتا کر مقصود ہو کہ وہ ہمیں بڑا سمجھے گا دیندار سمجھے گا علم والا سمجھے گا اور عزت کرے گا ایسی کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے خالص اللہ کے لئے بتاؤ اور اسی طرح سے کسی کو برائی سے روکنا بھی اسی لئے ہی ہو کہ اللہ راضی ہو جائے ایسا نہ ہو کہ یہ آدمی پسند نہیں ہے تو اس کو تو برائی کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو روک لیا اور ایک آدمی اچھا لگتا ہے اس سے دوستی بھی ہے تو اس کو جو ہے وہ روکتے نہیں تو پہلے کو جو روک رہے ہیں وہ اس غرض سے کہ یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا تو ایسا نہ ہو خالصتاً اللہ کے لئے یہ کام ہونا چاہیے عمر بالمعروف اور نحیان منکر دونوں کا اللہ کے لئے خالص ہونا چاہیے اپنی کسی بھی قسم کی کوئی غرض اس کے اندر شامل نہیں ہونی چاہیے اگر آدمی خالص اللہ کے لئے یہ کام کرتا ہے تو زبان میں تاثیر بھی ہوتی ہے اور اگلے پر اثر ہوتا ہے اس کا اور یہ جو عمل کر رہا ہے عمر بالمعروف اور نحیان منکر کا تو اس کا فائدہ بھی آگے لوگوں کو پہنچتا رہتا ہے اسی طرح سے کسی کو نیکی کا حکم کرے گا برائی سے روکے گا خالص اللہ کے لئے تو اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ شامل حال رہے گی لیکن اگر اپنی غرض مقصود ہوگی تو اللہ کی مدد بھی نہیں ہوگی اور اللہ کی مدد نہ ہونے کا مطلب یہی ہے نہ زبان میں تاثیر ہوگی اور نہ آگے کسی کو اس کا اثر پڑے گا اس لئے حضرت اکرمہ رحم اللہ یہ راوی ہیں ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایک درخ کے پاس سے گزرا جس کی لوگ پوجہ کرتے تھے اس کو تیش آگیا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس درخ کی پوجہ کر رہے ہیں اس نے ایک دن ایک کلہارہ پکڑا اور گدھے پر سوار ہو کر اس درخ کی جانب چل دیا کہ اس درخ کو میں کارڈ ڈالوں کہ جس درخ کی لوگ پوجہ کر رہے ہیں اس کو جو تکلیف ہوئی کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اس درخ کی پوجہ کر رہے ہیں تو اس نے شاہا کہ جا کر میں اس درخ کو ہی کارڈ دوں کہ جس کو لوگ خدا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اس نے کلہارہ پکڑا اپنے گدھے پر بیٹھا اور اس درخ کی جانب چل دیا راستے میں ابلیس لعین ایک انسانی شکل میں اس کو ملا اور آکے پوچھنے لگا کہ کدھر چل دی ہے یہ شخص بولا کہ میں نے ایک درخ دیکھا ہے کہ لوگ اس کی پوجہ کرتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے کہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر وہاں جاؤں گا اور اسے اس درخ کو جو کلہارے سے کارڈ ڈالوں گا ابلیس کہنے لگا کہ بھلا تجھے اس سے کیا تجھے اس سے کیا غرض ہے جو آدمی جو کچھ کر رہا ہے کرنے دو تم کیوں روکتے ہو اس کو کوئی برائی کر رہا ہے تو کرتا رہے وہ جانے ان کا کام جانے تمہیں اس سے کیا غرض اس درخ کا خیال چھوڑ دو اور اس کے پجاریوں کو دفع کرو ان کو اللہ خود ہی سمجھ دے گا تجھے کیا غرض ہے سے دونوں میں کے اندر جو وہ تقرار شروع ہو گئی اور تقرار بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ دست و گریبان ہو گئے کیونکہ یہ شخص جا رہا تھا درخ کاٹنے کے لیے خالص اللہ کے لیے جا رہا تھا تو مدد اللہ کی اس کے ساتھ شامل تھی اس آدمی کے ساتھ تو جب جنگ شروع ہو گئی اور دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی تو ابلیس لئین وہ آجز آ گیا اور یہ شخص اپنے ارادے کا پکا رہا اور اس نے کہا کہ میں تو جا کر رہا ہوں گا اور اس درخ کو کاٹ کر رہا ہوں گا اللہ نے اس کی مدد کر رہے تھے کیونکہ یہ آگے جا رہا تھا تو ابلیس لئین نے جب یہ دیکھا کہ یہ واپس نہیں ہوتا کسی طرح سے بھی میرے قابو میں نہیں آ رہا تو اس نے جو ہے وہ پھر دوسرا طریقہ اپنایا اور پھر وہ کہنے لگا کہ میں تجھے روزانہ چار درہم دیا کروں گا ابلیس لئین اس شخص سے کہنے لگا کہ میں روزانہ تجھے چار درہم دیا کروں گا روزانہ اپنے بستر کا کنارہ اٹھا کر لے لیا کرنا یہ شخص سن کر کہنے لگا کہ کیا سچ کہتے ہو وہ بولا میں بالکل اس کا زامین ہوں لالچ میں آ گیا یہ آدمی اور پھر واپس پلٹ گیا اور جب واپس پلٹ گیا گھر آ گیا تو جیسا ابلیس نے سوادہ کیا تھا اس سوادے کے مطابق دو تین دن تک اس کو چار درہم یومیاں جو ہے وہ وصول کرتا تھا یہ اس کو مل جاتے تھے اس کے بعد ایک دن اس نے چادر اٹھائی تو نیچے سے اس کو کچھ بھی نہ ملا اگلے دن پھر اس نے جو ہے وہ چادر اٹھائی تو پھر بھی کچھ نہ ملا تو جب اب درہم اس کو نہیں ملا تو پھر پریشان ہو گیا اور پھر کلہڑا اٹھایا اور گدے پر سوار ہو کر اب دوبارہ جو ہے وہ اس درخ کو کٹنے کیلئے چل پڑا راستے میں پھر ابلیس جو ایک انسانی شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ کدھر کا ارادہ ہے یہ شخص بولا کہ ایک درخ کی لوگ جو ہے وہ پوجہ کرتے ہیں میں اسے کٹنے جا رہا ہوں ابلیس کہنے لگا اب تو یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ تیرہ پہلی بار کا جانا اللہ تعالیٰ کے لئے تھا اگر تمام زمین و آسمان والے بھی جمع ہو جاتے تو تجھے نہ روک سکتے تھے کہ پہلے جو جا رہا تھا وہ خالص اللہ کے لئے جا رہا تھا اگر اس وقت تُو کام کر لیتا تو ہو جاتا جتنے بھی لوگ آ جاتے روکنے کے لئے کوئی بھی تجھے نہ روک سکتا تھا وہ کام ہو جاتا کیونکہ خالص اللہ کے لئے جا رہا تھا تو اللہ کی مدد شاملہ تھی اور اب جو تُو جا رہا ہے وہ درہم کے لئے جا رہا ہے تجھے درہم نہیں مل رہے تجھے مال نہیں ملنا اب تو مال کے لیے جا رہا ہے اپنی غرض اس میں آگئی جب اپنی غرض آگئی تو اب اللہ کی مدد تیرے ساتھ نہیں ہے اس لئے ابلیس کہنے لگا کہ اب اگر تیرا جانا کیونکہ خود غرض ہی ہے یہ اس لئے تجھے جرم نہیں ملے تھی تجھے جا رہا ہے لہذا خبردار اگر ذرہ بھی آگے بڑھا تو تیری گردن مار دوں گا اس شخص کے اوپر خوف تاری ہو گیا اور یہ شخص چھپ کے اسے واپس لوٹ گیا اور درخت کا خیال چھوڑ دیا تو اگر خالص اللہ کے لیے ہو تو اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے جتنے لوگ بھی بیچ میں آ جائے کوئی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا لیکن اگر اپنی غرض شامل آ جائے مال چاہیے عزت چاہیے شہرت چاہیے اس غرض سے آگے وہ جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اللہ کی مدد جائوز کا شامل حال نہ ہوگی فقیر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ عمر بالمعروف کرنے والے کو پانچ چیزوں کی ضرورت ہے پہلی چیز علم کہ جاہل اس کام کو اچھی طرح نہیں کر سکتا عمر بالمعروف والنہی آن المنکر کیلئے علم کا ہونا ضروری جب علم ہوتا ہے تو حکمت سے بات کرتا ہے موقع دیکھ کر بات کرتا ہے طریقے سے بات کرتا ہے ایسا نہیں ہوتا کیونکہ علم نہیں ہے اور جاہل آدمی کسی کو بات کرتا ہے تو وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی غلط کام تو کر رہا ہے لیکن موقع ایسا ہے کہ اس نے اس کو ایسے غلط موقع پر بات کہہ دی کہ وہ ایک حرام کام کرتے کرتے اس نے بات آگے ایسی کر دی کہ وہ کفر میں چلا گیا وہ کفر میں چلا گیا اس لیے موقع دیکھ لے حالات کو دیکھ لے اور اس کے بعد طریقے سے حکمت کے ساتھ اس کو جو سمجھائے کہ دیکھو کونسا کام صحیح ہے کونسا غلط ہے اس طرح سے جو اب علم نہیں ہوگا تو غلط بھی بات بتائے گا غلط بات بتا دے گا جیسے ہماری ہم بہت ساری باتیں اسی طرح چلتی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی اور دوسری طریقوں سے بھی ادھر سے سنا آگے پہنچا دیا خود کو کچھ نہیں معلوم بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب بالکل سامنے واضح بھی ہوتی ہیں کہ وہ اقل سے بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا چیز ہے ایک عام آدمی میں سمجھ سکتا ہے کہ انا بھی تو بات صحیح نہیں ایسا نہیں ہوتا لیکن اس کو بھی جائے وہ بس سنا اور آگے پہنچا دیا سنا اور آگے پہنچا دیا تو علم کا ہونا بہت ضروری خود کو بھی معلوم ہو کہ خود کے بعد علم بھی ہو کہ ہاں بس صحیح ہے تحقیق بھی کر لے علم ہوگا تو ظاہر تحقیق کرے گا آگے بعد پہنچائے گا تو عمر بالمعروف اور نہیں عن منکر کے لیے اول چیزیں علم علم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے جاہل آدمی جتنا بھی عمل کر لیتا ہے بیکار ہی ہوتا ہے جتنا عمل کر لیتا جاہل آدمی بیکار ہوتا ہے علم کا ہونا بہت ضروری ہے علم ہماری یہاں جس علم کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں وہ تو ایک فن ہے ایک ڈگری ہے وہ ضروری ہے اسی بات نہیں کہ اس کا انکار نہیں ضروری ہے اپنی جگہ پر لیکن علم کا مطلب یہ کہ آدمی حق اور باطل حق و باطل کو جانے جائز ناجائز کو جانے حرام حلال کو جان لے اللہ اس کے رسول کو پہچھان لے اس کے حقامات کو جانے یہ علم ہے اس کا جاننا ضروری ہے قرآن پڑھنا اس کو آتا ہو نماز کے مسائل جانتا ہو کہ نماز میں پڑھ رہا ہوں صحیح بھی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی طارق کے مسائل جانتا ہو یہ علم کا جاننا ضروری ہے گاؤں کے اندر ایک شخص پہنچا اس نے دیکھا کہ گاؤں کے سارے کے ساری لوگ جو ہیں وہ ایک پہاڑ کے پاس آکے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اوپر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کسی نے اس نے پوچھا کہ کیا ماجرہ ہے تو گاؤں کی لوگوں نے کہا اس پہاڑ کے اوپر جو ہے ایک اللہ والے رہتے ہیں وہ تھوڑی سی دیر کے لئے سامنے آکے اپنی زیارت کرا جاتے ہیں تو ہم لوگ یہاں سے آکے زیارت کر لیتے ہیں اس آدمی نے کہا کہ کبھی کوئی اوپر بھی گیا لوگوں نے کہا ہمیں خوف آتا ہے اوپر جاتے بھی کہ یہاں سا نہ ہو کہ کوئی نقصان ہو جائے اس لئے کوئی اوپر نہیں جاتا یہ علم والا آدمی تھا جساں جب یہ ماجرہ دیکھا یہ واقعہ دیکھا تو یہ موقع دیکھ کے اوپر چلا گیا اوپر گیا تو دیکھا کہ ایک صاحب ہیں اور حلیہ بھی بنایا ہوا ہے اللہ والمالجی صاحب نماز بھی پڑھتے ہیں جانماز بھی بچھی ہوئی یہ سبھی کچھ ہے لیکن ایک آنک پر پٹی باندی ہوئی ہے اور تھوڑی سی غلادت یہاں ناک کی نیچے لگائی ہوئی اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے جناب تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو پٹی میں نے باندی یہ اس لئے باندی ہے کہ جب ایک آنک سے کام ہو رہا ہے تو دوسری آنک کا استعمال اسراف ہے اس لئے میں اس کو استعمال کرتا اور یہ جو نے لگائی ہے غلادت یہ اس لئے لگائی ہے کہ اس کی بدبو جو ناک میں جاتی تو اس بدبو سے میں اپنے نفس کو مارتا ہوں کہ تیری حیثیتی کیا ہے تو ایک عام آدمی سنے گا تو وہاں کیا بات یہ تو واقعی کوئی اللہ والے ہیں کہ اسراف دونوں آنکھوں کا استعمال اسراف ہے تو ایک کو بچا رہے کہ اسراف نہ ہو گناہ ہو جائے گا اور یہ نفس کو مارنے کے لئے ایک عام آدمی سنے گا تو وہ تو یہی سمجھے گا اور وہ تو بہت بڑا بذر جانا شروع کر دے گا لیکن یہ علم والا آدمی تو اس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو آپ نے پٹی مسلسل باندی ہوئی اس طرح سے آپ جب وضو کرتے ہیں تو پانی یا نیچے تو پہنچتا نہیں اور جو غلاظت لگی اس غلاظت کے ساتھ آپ نماز وغرہ بھی پڑھتے ہیں تو نہ وضو ہوئا نہ نماز ہوئی یہ کیسی بات ہوتی ہے کہ اچھا مجھے تو پتہ نہیں تو علم نہیں ہے تو غلط کام ہو رہا ہے تو علم کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے تو عمر بالمعروف اور نہیں عدل منکر کے لئے جو پہلی چیز ضروری ہے وہ علم ہے دوسری چیز ہے وہ مقصد اللہ تعالی کی رضا اور دین کے بڑھتری ہو کہ عمر بالمعروف اور نہیں عدل منکر کرنے کے اندر مقصد اللہ کی رضا ہو کہ اللہ راضی ہو جائے اور دین اسلام پھیلے وہ غالب ہو اور تیسرا یہ کہ نرمی اور محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ جو وہ لوگوں کو بتائے اور شفقت کا مظاہرہ کرے سخت نہ ہو لوگوں کے سامنے اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ اور حارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجتے فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا کہ اس سے ساتھ نرمی سے بات کرو اس کے ساتھ نرمی سے بات کرو فرعون سے بڑا ظالم کون ہے اس کے ساتھ نرمی سے فرعون کے ساتھ جو ظالم ہے اس کے ساتھ نرمی سے بات کرو اس سے بڑا ظالم اور کون ہے دونوں نبیوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے فرعون کے ساتھ نرمی سے بات کرو تو اس لیے جب کسی سے بھی بات کرو کسی کو بھی دعوت دو کسی کو بھی دین کی بات بتاؤ طریقے سے نرمی کے ساتھ بات کرو اور چوتہ یہ کہ صبر و تحمل اختیار کرے اس لیے کہ اللہ تعالی نے حضرت لقمان رحم اللہ کے بیان میں رشاد فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْحَعَانِ الْمُنْكَرِ وَاسْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَقَ کہ اوز سکلا بھلی بات اور منع کر برائی سے اور تحمل کا جو تش پر پڑے لوگوں کو نیکی کی بات بتاؤ برائی سے روکو بعض اگر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں وہ نہیں کر رہا تو آدمی جوہے وہ اگرم تیش میں آ جاتا ہے کہ بتا بتا کرتا ہے اور یہ کرتا ہی نہیں ہے تو مانتا ہی نہیں ہے غصے میں آ جاتے ہیں اوپر اس کو چار باتیں سنا دیتے ہیں تو اس طرح بے سبریں نہ ہو انتظار کرو توفیق تو اللہ ہی دے گا تو ہمارا کام ہے بتا دینا آگے بتاؤ اس کو اچھی بات بتاؤ دین کی بات بتاؤ اور جو برائی ہے اس برائی سے روکو بتاؤ کہ یہ کام غلط ہے کرنا نہیں چاہیے اللہ ناراض ہوتے ہیں اس سے مان لے اچھی بات ہے نہیں مانے تو پھر کبھی موقع بتاؤ کیونکہ توفیق تو اللہ کی طرف سے ملے گی توفیق اس کو ہدایت یہ اللہ کی طرف سے ملے گی ہمارا کام بتا دینا ہے آگے پہنچا دینا تو سبر سے کام لے جو تکلیف پہنچ رہی ہے کسی کو بتانے میں سامنے سے باتیں سننے کو ملتی ہیں گالی گلوج سننے کو مل رہی ہے پھر صبر کریں تیش میں نہ آئے صبر کریں اللہ کے لئے برداشت کریں اور پانچویں چیز یہ کہ جس بات کو دوسروں کو تلقین کرتا ہے خود بھی اس پر عمل کرتا ہو تاکہ لوگ اس کو خود عمل نہ کرنے کی آر نہ دلائیں اتا امرون الناس بالبری و تنساؤن انفسکم کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور بھولتے ہو اپنے آپ کو کہ جب لوگوں کو بتائے کوئی بات تو اس پر عمل بھی تو کرتا ہو عمل بھی کرتا ہو خود بھی عمل اس پر کرے تاکہ لوگ اور ہوتا ہے یہی کہ لوگ اگر سنتے ہیں کسی کے بات کو تو اثر اس صورت میں ہوتا ہے جب سامنے والے کو دیکھتے ہیں سامنے والے کو دیکھتے ہیں کہنے والے کو دیکھتے ہیں جو کہہ رہا ہے وہ کتنا عمل کرنے والا ہے کہنے والا عمل کرنے والا ہوتا ہے تو سننے والا بھی عمل کرتا ہے سننے والا بھی عمل کرتا ہے سن کر بھی کرتا ہے دیکھ کر بھی کرتا ہے وہ صرف دیکھ دیکھ کر یہ عمل شروع کر دیتا ہے اور جب اس کو بات بتائی جاتی تو وہ اور خوشی سے کرتا ہے اور خوشی سے عمل کرتا ہے اس کو پتا ہے کہ بتانے والا خود بھی اس پر عمل کرتا ہے اس لئے جب کسی کوئی بات بتاؤ تو اس پر خود بھی عمل کرتے رہو یہ پانچ باتیں ایسی ہیں جو عمل بالمعروف اور نہیں عائم انکر کرنے والوں کے لئے ضروری ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے یہ پانچ باتیں اللہ تعالی ہم سب کے اندر پیدا فرما دے دین پر مضبوطی عطا فرمائے